اللہ کس لیول کی محبت کرتا ہے ہم سے یہ بھی سمجھ لوگے اس کی محبت کا لیول سمجھ آجے گا اس میں ایک بات سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں جنازہ گزرا جنازہ گزرا تو اس جنازے جارہا تھا آگے تو پیچھے لوگ جارہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی بڑا اچھا آدمی تھا بڑا اچھا آدمی تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجبت 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 واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی آپ نے فرمایا واجب ہو گئی کیا واجب ہو گئی تو عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم نے سنانے لوگ کہہ رہے تھے کہ اچھا آدمی لوگ کہہ رہے تھے اچھا آدمی ہے لوگوں کے یہ کمنٹس دینے پہ لوگوں کے یہ کہنے پہ یہ اچھا آدمی تھا اس پہ جنت واجب ہو گئی لوگوں کے کہنے پہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ اچھا آدمی تھا اب صحابہ میں نے کہا صحابہ کے قربان جائیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ میرے ماما قربان انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنے کی لوگ پیچھے ہوں ایسے کتنے کی پیچھے لوگ چھوڑ کے جائیں جو کہیں اچھا آدمی سے تو جنت واجب ہو جائے گی مجھے دار کوششن ہے کہ نہیں مجھے آیا ہے سوال سنکے مجھے آیا کتنے کو رہ جائیں پتہ نہیں چلتا کتنے لوگ جائیں کہا جی کتنے لوگ آپ نے کیا فرمایا سبحانہ آپ نے فرمایا عمر اگر دو لوگ پیچھے کہہ دیں دو دو کسی مرے ہوئے کے پیچھے دو لوگ کہنے کے اچھا آدمی تھا جنت واجب ہو جائے یہ میرا اللہ ہے دو دو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کے سو دفعہ قربان انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ اگر پیچھے اکی ہوئے تھے دو ہی نہ ہوں ایک ہی ہو پھر آپ کے چہرے پہ مسکرہ ہٹ آئی آپ کے چہرے کی مسکرہ کیا ہوگی جب حضور مسکرہ ہوتے ہوں گے تو کیا ہوگا پھول پھول فضاؤں میں بکھر جاتے تھے جب حضور مسکرہ ہوتے تھے آپ کے چہرے پہ مسکرہ ہٹ آئی آپ نے فرمایا عمر چل جاتے جس کے پیچھے ایک بھی ہو اس کی بکشش بھی ہوگی اس کے لئے جنت واجب ہوگی جس کے ایک پیچھے کہہ دے کہ اچھا آدمی تھا یہ ہے میرا اللہ موسیقی